اسلام علیکم، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیلڈی سی مجھدار سی سویڈیش آپ اسے سوژی کا کیک بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ ہرش بھی کہہ سکتے ہیں یا بس بسر بھی سے کہہ سکتے ہیں جس نام سے بھی آپ اولانے تو بہت ہیلڈی دیش ہے چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور ایک کپ کیا سپاسی میں اس میں شینی اٹ کروں گی زیادہ نالیں تھوڑی سی کپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اتنا شیرہ گھڑا نہیں بنانا صرف جب یہ ملٹ ہو جائے چینی تو اس کو ایک بوائل آنے تک اس کو آپ پکا لیں تو دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور شیرہ ہمارا جائے ریڈی ہے اب ایک پین میں دو انڈے میں ڈالوں گی روم ٹیمپریچر پہ اگر آپ فریزے میں پڑھیں تو تھوڑے پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ہے جو پورٹی بل سپونٹ شگر اٹ کر رہی ہوں اب اچھے سے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے اتنی جلدی یہ ریسیپی بن جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو اون میں بنا لیں لیکن میں جو ہے اس کو بناوں گی اور آپ دیکھیں گا کتنے مزیدار سا یہ بنتا ہے دیکھیں جی انڈوں کو اور چینی کو مکس کر لیا ہے جسٹ میلٹ کرنی ہے چینی اور اتنا کچھ خاص کام نہیں کرنا اب اس میں میں دہیں اٹ کروں گی چار چمچ اگر آپ دہیں اٹ کر رہے ہیں تو آپ آئل جو ہے اس کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی کم رکھیں گے اگر آپ دہیں نہیں اٹ کر رہے تو پھر آئل جو ہے ایک اپ سجی ہے تو ایک اپ ہی آئل جائے گا دیکھیں اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس ہو چکا ہے یہ بھی اور اب میں سمیٹ کروں گی یہ دیکھیں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا بلکل بھی یوز نہیں کرنا بیکنگ پاوڈر میں نے ون ٹی بر سوڈیوس کیا ہے اور یہاں پر بانیلا جو ہے وہ آپ پلکول شیب میں بھی لے سکتے ہیں پاوڈر شیب میں بھی لے سکتے ہیں تو ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ اٹ کیا ہے ان دنوں کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک اپ سوڈی اس کو اچھے سے جو ہے وہ میں نے چھان لیا تھا اب اس کو بھی مکس کریں گے اس کا زیادہ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں اس کا نہیں بنانا تھوڑا سا تھک فارم میں ہمیں بیٹر بنانا ہے اس کا تو دیکھیں ایک کب میں نے سوژی لئی ہے اور ہاف کب میں اس میں اٹ کروں گی میتا تو чیزوں کی جو ہے وہ قوائنٹیٹی کا آپ نے توڑا سا دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں جو بیٹر ہمارا بن رہا ہے وہ زیادہ لیکوڈ فارم میں نہیں ہے دیکھیں تھوڑا سا تھک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس فارم میں ریڈی ہو چکا ہے آپ کوئی بھی پین آپ لے لیں جو بھی اویلیبل ہو اس کو اچھے سے گریز کر لیں تو میں آون میں نہیں بنا رہی میں ویتاوڈ آون بنا رہی ہوں تو برتن کو جو ہے وہ میں نے دس منٹ پہلے ہی پریٹ پہ کر لیا ہے تو دیکھیں اچھے سے اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اب اس پوائنٹ پہ اس کا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن گارنش کے لیے تھوڑا سا میں کٹ لگا رہی ہوں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے پیسیز ہمیں چاہیے چھوٹے بڑے جو آپ کی مرضی ہو نہ بھی پیس شو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھیں آپ پہ جو ہے میں آپ گارنش کے لیے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جی میں اس میں بادام کا یوز کر رہی ہوں برطن کو پہلے ہی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے پہلے ہی میں نے دس منٹ پہلے رہ دیا تھا تو ایسا برطن یوز کرنا ہے جس میں سے کوئی کسی قسم کی لیکش نہ ہو اور آسانی سے ہمارا کیک بن جائے آپ چاہیں تو اس کو کبر بھی کر سکتے ہیں کپڑے کے ساتھ یا پھر فائل پیپر کے ساتھ بھی تو دیکھیں آپ پہلے رکھ دیا ہے اس کو میں رکھوں گی پینتیس منٹ کے لیے اور بیچ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیونکہ آون نہیں ہے نا تو میرا جو ہے چالیس منٹ اس کو لگے ہیں کہ ایک بننے میں نارمل پرین پر میں نے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں شیرہ اٹ کر رہی ہوں اور جتنا شیرہ میں نے بنایا ہے ماشاءاللہ سے وہ پورا یوز ہو چکا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈال رہی تھی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر آپ اون میں کریں گے تو اور بھی زیادہ اوپر سے لکھائے گی لیکن بغیر اون کے اس سے زیادہ نہیں آسکتی اگر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ پھر جلنے کا خطرہ ہے تو بہت ہی سوفٹ اور مزیدار سا یہ بنا ہے امید کرتی ہوں چھوٹی سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگتی ہے تو اس صورت میں لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں ویڈیو پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں ابھی اوپر سے میں نے جو ہے وہ ناریل کا پاودر وہ سپرنکل کیا ہے ضروری نہیں ہے تو میں اب اس کو آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں کتنا سافٹ بنے ماشاءاللہ آپ بھی ضرور بنائیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ and thanks for watching